وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے اس کے بعد اگلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ ایسی قوم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات اور فضل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا ظلم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا چنانچہ وہ ان کی نسل کرشی کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون کے ان مظالم سے نجات بخشی اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے تورات بخشی اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے منوصلوہ جیسی نعمت عطا فرمائی جب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایک ایسے میدان میں تھے کہ جہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اور زندگی کی جزیات کا بھی کوئی تصور نہیں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے لیے خوراق کا бندوبست کیا اور منوصلوہ نازل فرمایا پھر جب اس قوم نے اسی میدان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے موجزاتی طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے پتھر سے بارہ چشموں کو جاری فرما دیا گویا اس قوم نے اس قوم نے ان چشموں سے پانی کو پیا اور اس طرح کی نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو عطا فرمائی اس میدان میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں یہ قوم موجود تھی تو انہوں نے جب پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے بارہ چشموں کو جاری فرمایا لہٰذا اس قوم کے پانی پینے کا بندوبست کیا گیا اور ان پر ترہ ترہ کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ڈیوائن ہیلپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کی اور سمندر میں سے گزرنے کا رستہ ان کے لیے بنایا اور جب اسی سمندر کے قریب ان کو فالو کرتے ہوئے فرعونی لشکر کے لوگ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے مگر ریوارڈ میں اس نے کیا کیا جو تقاضہ تھا ان انعامات کا اس تقاضہ کو کس حد تک پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ایک بچڑا بنایا اور اس کو معبود بنا لیا اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے بلکل سامنے ظاہر دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی اور شرک کے گناہ میں مبتلا ہو گئے اور شرک کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورة النساء میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جو وہ چاہے معاف فرما دے شرک کا گناہ ہاں اگر شرک کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقاضہ تو میری رحمتوں کا یہ تھا کہ یہ مجھے معبود مانتے اور مقام عبدیت کی میراج پر آ جاتے اور میرے بھیجے ہوئے نبی کو فالو کرتے ان کی اتباع میں آ جاتے ان کی اطاعت کرتے لیکن انہوں نے کیا کیا اس تقاضے کی بلکل الٹ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ انہوں نے بچڑا کو معبود بنا لیا اس بچڑے کو معبود بنانے کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ بھی کر دی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہراں دیکھ نہیں لیتے بلکل سامنے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہوں نے میرا غزب اس کو دعوت دی ہے اب زلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا ان کی تعلیمات کو جھٹلایا میرے الہ ہونے کو جھٹلایا میری رحمتوں کا میرے فضل کا انکار کر دیا یہاں تک کہ انبیاء کا ناحق قتل بھی کر دیا تو ان گناہوں کی پاداش میں اب زلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے اس کے بعد اگلے رکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے حوالے سے گائے کا واقعہ ارشاد فرمایا کسی بھی صورت کا جو نام ہے وہ اس صورت کا ایک مانوی امود ہوا کرتا ہے گویا مانوی اعتبار سے تمام آیات اس نام کے ساتھ ربط میں ہوتی ہیں یہاں صورت البقرہ کی وجہ تسمیہ گائے کا یہ واقعہ ہے جو بنو اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا کچھ یوں کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام مفسرین کرام نے عامیل لکھا ہے تو عامیل اس کی کوئی اولاد نہیں تھی ہاں ایک اس کا رشتدار تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا بھتیجہ تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ساری کی ساری جائدات کا وارث بن جاؤں جب اس نے قتل کر دیا تو اس کی لاش کو گھر سے اٹھا کر باہر لے آیا اور تقاضہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے گویا قتل کرنے کے بعد وہ مکر اور فریب کرنے لگا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس کا قاتل کون ہے اس کے مکر اور فریب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو زبا کریں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ گائے کو زبا کریں تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاہ کر رہے ہیں کہ قتل کا معاملہ ہے اور میں قاتل کا نام پوچھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو زیبہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ میں جاہلین میں سے ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتا ہوں یعنی ایک نبی وہ بات یا وہ حکم کیسے کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہ فرمایا ہو تو گویا یہاں پر انہوں نے انڈریکٹلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی احانت بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تھا ان کی اتباع میں آ جاتے اور اتباع میں آ کر جیسے کہا گیا تھا ویسے کرتے لیکن بنو اسرائیل نے اس کام کے کرنے میں بھی سوالات پوچھ پوچھ کر بے جا سوالات پوچھ پوچھ کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا کبھی یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ گائے کس عمر کی ہو بچیا ہو یا بڑی ہو کبھی پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو کبھی پوچھا وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہو یا نہ استعمال ہوتی ہو پھر جب سوالات پوچھتے پوچھتے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا تو پھر گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور یہ کہہ بیٹھے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے تو اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے گائے کو ڈھونڈ لیا جہاں سے ڈھونڈا مہنگے داموں وہاں سے اس گائے کو خریدا اور جس نے بیچا اس نے اس گائے کے وزن کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کی انہوں نے اس رقم کو دے کر سونے کو دے کر اس گائے کو خرید لیا خریدنے کے بعد جب زبا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب اس مردہ گائے کے گوشت کے ایک حصے کو اس مردہ شخص کے جسم کے ساتھ مس کیا جائے اس ٹچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اتنی زندگی بخشی کہ وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشان دہی کی اور دوبارہ فوت ہو گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے برحان اور دلیل قائم کی کہ دیکھو تم لوگ قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ یہاں مردہ گائے کے گوشت کو مردہ انسان کے جسم کے ساتھ مس کرنے سے اس انسان کو زندگی دے سکتا ہے تو وہ رب تعالیٰ بغیر کسی قرینے کے بھی آخرت میں تمہیں دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقائد اسلامیہ کا جو تیسرا عقیدہ آخرت ہے اس پر یہاں برحان اور دلیل قائم کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جس کے متعلق میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہاں اسلامی تھیولوجی کا ایک کمپیرٹیو آسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ خیال کرتے ہیں وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَهُ یہودی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں کچھ وقت کے لیے بھیجا جائے گا اگر ہم گئے تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ وقت کے لیے جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اہد لے رکھا ہے کہ وہ اپنے اس اہد کی پاشتاری کریں ایسا ہرگز نہیں جو ایک نساب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم میری وحدانیت کو مانو اور جس نبی کو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے اس نبی کے لیجسلیشن کو مانو اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ تو پھر آخر ایکار تمہاری نجات ہوگی پھر بھی اگر تمہارے عمل اچھے عامال بورے عامال پر غالب ہو جاتے ہیں تو پھر تمہاری نجات ہوگی قائدہ یہی ہے اگر تم یہ خیال کرو کہ ہم نبی یعنی 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 ی ہوگی اور اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ وقت کے لیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے مخاسمہ فرمایا یہاں پر ڈائلوگ فرمایا کہ یہ باتیں تمہارے موں کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کوئی ایسا اہد نہیں کیا کہ جس کی وہ پاس تاریخ کریں یہاں پر اسلامی تھیولوجی کا یہ کمپیرٹیو آسپیکٹ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اگلے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے جانے والے اہد کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اہد کیا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے کسی کو معبود نہیں مانوگے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَذِلْقُرْبَ اور اپنے عیزہ اقربہ کے ساتھ تم اچھا سلوک کروگے یتماع اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کروگے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس اہد میں نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا بھی ذکر فرمایا لیکن یہود نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور آخر ایکار اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دی اس کے بعد آگے جلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہود نے جو ایک عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو نعوذ باللہ جادوگر تھے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے اور ان کو نبی کے طور پر ذکر فرماتے اللہ تبارک و تعالی کا نبی بتلاتے تو یہود یہ اعتراض کرتے کہ وہ تو جادوگر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات میں یہاں آیت مبارکہ نازل فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی برات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو لوگ ایک جھوٹا عقیدہ ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایسا ہرگز نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ چلے ہوئے بندے اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک اور عادت کو ذکر کیا اور وہ عادت انبیاء کی احانت اور گستاخی کی تھی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین سے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہو بلاتے ہو تو ان کو راعینا مت کہو راعینا کا مطلب ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت فرمائیں اور ہم پر نظرِ التفات فرمائیں ہماری طرف توجہ فرمائیں لیکن اس سے بالکل ملتا جلتا ایک لفظ ایسا تھا کہ جس سے احانت کا پہلو نکلتا تھا تو جب مومنین راعینا کہتے تو یہود اس لفظ کو بولتے تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ انبیاء کی احانت جس لفظ سے ہوتی ہو اس کا شائبہ بھی تم تک نہیں ہونا چاہیے یعنی انبیاء کی گستاخی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ترین آمال میں سے ہے تو اللہ تعالی نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ یوں کہیے انظرنا اے نبی محترم اے نبی محتشم سرور دعالم شفیع المذنبین آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے ہمارے حال پر رحمت فرمائیے اور نظرِ التفات ہماری طرف فرمائیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نسلِ انسانی میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نسلِ انسانی میں ایک سپیشل سٹیٹس اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کوئی آزمائش نازل فرمائی یا کسی آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور نسرت کے ساتھ اس آزمائش میں پورے اترے اور جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے اور اپنا کام اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی میں ایک بڑا یونیک سٹیٹس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیان فرمایا کہ انی جائلوکہ لننا سے امامہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے تمام نسل انسانی کے لئے امام بنا دیا ہے گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نبی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے تمام کے تمام ذریعت ابراہیم میں سے مبعوث ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی ذریعت میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوظ فرمایا گویا نسل انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتیاز بخشا کہ نسل انسانی کے لیے امام بنایا پھر جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر کعبت اللہ انہوں نے تعمیر کیا اس کا ذکر فرمایا جب وہ تعمیر کر چکے تو پھر دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویسکیہم کہ اے باری تعالی جو میں نے تیرا گھر یہاں پر قائم کیا ہے مکہ کے ان لوگوں میں اور میری ذریعت میں سے یہاں تو ایک بڑے شان والا رسول بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے ان کو کتاب کا علم سکھائے ان کو حکمت کا علم سکھائے اور ان کا تذکیہ نفس کرے یہاں مفصلین اکرام نے لکا ہے کہ کتاب سے مراد عقائد اور جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام نازل کیا ہے اس کا علم ہے اور حکمت سے مراد اسلامی جیورسپورڈنس ہے یا لیجسلیشن ہے کہ ہم نے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں کیسے لے کر آنا ہے تو یہ منصب نبوت کے فرائز ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمائے مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاوری پر دلالت کرتی ہے اس کے بعد سورة البقرہ کے اگلے رکو میں جو کہ پہلے پارے کا آخری رکو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سنو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے یہود و نصارہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورة آل عمران میں بھی ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے ان کی تو سب سے بڑی خاصیت ہی موحد ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کا توحید پرست ہونا ان کی خاصیت ہے چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یاقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی پوچھا اور وسیعت یہ کی کہ اے ہمارے بیٹوں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے لہٰذا تم جب بھی مرنا تو مسلمان مرنا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیدنا یاقوب علیہ السلام جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے اپنی ذریعت سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہم اس ایک واحد الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے آپ کے باپ کا بھی رب ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی رب ہے ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہود کے ساتھ یہ مخاسمہ فرمایا نصارہ کے ساتھ یہ مخاسمہ فرمایا کہ تم جو بتلاتے ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہود و نصارہ کی طرح کا ایمان رکھتے تھے تو یہ تمہاری باتیں بالکل باطل ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تو مباہد تھے توہید پرست تھے سب سے بڑے توہید پرست تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام یہ دیا کہ ان کی ضروریت کو نسل انسانیت کے لیے امام بنا دیا اللہ تبارک و تعالی کلمہ توہید پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت پر بھی اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کلمہ توہید ہمیں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی